بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فاؤنٹین کروسنگ ویڈیوز کا ایک لونگ ٹیٹوریل جو کہ اب آپ بہت ایزیلی فاؤنٹین کو بنانا سیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو ان سب کے لیے ہے جن کو بہت زیادہ پرابلم تھی میری ویڈیوز نہ ملنے کی وجہ سے جو فاؤنٹین سے بہت کچھ سیکھنا چاہتے تھے فاؤنٹین ویڈیوز بنانا چاہتے تھے لیکن ان کو یہ پرابلم تھی کہ کسی کو یہ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں ہاف بات کرتی ہوں ہاف رہ جاتی ہے کسی کو یہ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میرا جو سٹیپ بے سٹیپ جو ویڈیوز ہیں وہ کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہیں تو کسی کا کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کسی کو کیا پرابلم ہو رہی تھی تو ان سب پرابلم کا جو سلوشن ہے وہ یہی ہے کہ اس ایک لونگ ٹیٹوریل میں چار سے پانچ ویو میں آپ کو ہر طرح کا انگل بنانے کا طریقہ بتا دیا جائے اور بہت ہی آسان طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی پریویس ویڈیوز میں آپ جتنا بھی سیکھ چکے ہیں وہ پریویس ہو گیا ہے لیکن آج بلکل نیو لیول سے یعنی کہ نیو ہم سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی آسان میتھر سے اور یونیک میتھر سے تو آپ سیکھ سکتے ہیں نیو طریقے سے فاؤنٹین کا ویڈیو جو آپ کچھ اپلیکیشن پکس لیب کائن ماسٹر اور 3D منقلز اپلیکیشن کا یوز کر کے بنانا سیکھ جائیں گے تو آج ہم بات کریں گے ہر اینگل کی تو آج ہم کچھ بہت مین بات کریں گے اور ڈیفرنٹ سٹائل سے تو آئیں سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے آپ کو ایک ضرورت ہوتی ہے ایک ایمیج سرچ مین اپلیکیشن کی ایمیج سرچ مین اپلیکیشن میں آ جائیں کروم میں آ جائیں یا گوگل براؤزر میں آ جائیں بات ایک ہی ہے آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آنے کے بعد سب سے مین چیز ہوتی ہے کارٹون سکائے بیکراؤن کارٹون سکائے بیکراؤن جو ہے وہ ہم اس لئے لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی سکائے کے سینز بنانے ہوتے ہیں یعنی کہ اگر ہم سکائے کو الگ سے انیمیٹ کرنا چاہتے ہیں اور اپنا باقی کا جو سٹیپ ہے وہ الگ سے تو ہمیں پھر سکائے کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کے پاس یہاں پر کافی زیادہ سکائے کے بینگ راؤنڈ آ جاتے ہیں آپ اس میں سے کوئی سا بھی بیکراؤن جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اتنا سٹیپ سیکھ لیا اب چلتے ہیں پکس لیب اپلیکیشن میں اور باقی کا میں سٹیپ پہ سٹیپ آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے ہم نے وہاں پر اپنا کام کرنا ہے اب آپ آ چکے ہیں پکس لیب اپلیکیشن میں جس کا نیم ہے پکچر ایڈیٹر اس کو آپ پلے سٹور پر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بہت ہی ایزیلی اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کا جو ٹیکسٹ ہے اس کو ڈلیٹ کر دینا ہے تھری ڈاؤٹس پر کلک کرنا ہے جو آپ کی رائٹ سائٹ پر ہیں اس میں ایمیج سائز پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر یوٹیوب تھامنل پر کلک کرنا ہے اور نیچے سکرول کرنا ہے جہاں پر آپشن آتے ہیں تو یہ ڈبلیکیٹ کا جو آپشن ہے اس پر ٹرانسپیرنٹ کا شو ہو جائے گا ٹرانسپیرنٹ آپ نے لے لینا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ ایک کمپلیٹ بیکگراؤنٹ بیداؤٹ اینیمیٹر بنانا چاہتے ہیں تو آپ پکس لیب میں بنائیں گے لیکن اگر آپ اپنے بیکگراؤنٹ کو اینیمیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کائن ماسٹر میں سٹب بسٹب اینیمیٹ کریں گے تو آج کچھ سینز بنائیں گے ہر اینگل کا ویو بنائیں گے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا سی سے پہلے پلس آئیکن پر کلک کرنا ہوگا شیپس پر کلک کر لینا ہوگا شیپس پر کلک کرنے کے بعد اگر آپ یہاں پر گراس کا ٹیکچر ایٹ کرنا چاہتے ہیں گراس سین برانا چاہتے ہیں تو گراس کا بیکگراؤنٹ جو امپورٹ کر کے اس کو 3D روٹیٹ کر دیں گے لیکن میں آپ کو سٹب بسٹب سب بتاؤں گی تو آپ کو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی ڈیویٹ تو پہنچ سکے اگر آپ نے کیا کرنا آپ یہ ایک سکیئر شیپ لے لینی ہے اس کو آپ نے لینے کے بعد آپ نے اس کو سائٹ کا ویو دینا ہے کچھ اس طرح سے اس طرح سے ویو دینے کے بعد جو آپ کے پاس یہ ہے جو سینے کی اس طرح سے بنیں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے ان کو کوئی بھی کلر دے دینا ہے یہاں سے کلر دینے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اس کو کچھ بھی بلیڈر کرنا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں لیکن آپ نے کیا کام کرنا ہے اس کو کلر دینے کے بعد دن کر لینا ہے دن کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اگین اس کو یہاں سے اب اس کے ساتھ سکرول کرنا ہے اور یہاں پر کپی پر کلک کر لینا ہے جیسے آپ کپی پر کلک کریں گے تو آپ نے بلکل سیم اس طرح سے اس کو ایک ساتھ رکھ دینا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اگین آپ نے کلر پر جانا ہے اور اس کو کلر دے دینا ہے جون سا color آپ دینا چاہتے ہیں دینے کے بعد نیسٹ کم آپ نے کیا کرنا ہے اگین آپ نے اس کو کیا کرنا ہے تھوڑا سا اوپر کرنا ہے اور یہ method جو ہے یہ میں unique method سے بتا رہی ہوں اس method کے بارے میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا اور نہ آپ سیکھے ہوں گے اوکی اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے copy کرنا ہے میں پوری کوئی کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو ہر اس method سے سکھا سکوں جو آپ کو آسان لگے اور آپ اس سے اپنا کب بہتے ہیں اسی لی کر سکے لیکن problem یہ آتی ہے کہ جب آپ ویڈیو کو سکپ کر دیتے ہیں تو آپ کچھ بھی نہیں سیکھ باتے اور پھر آپ جو ہے وہ مجھے کہہ دیں کہ میں صحیح نہیں سکھا رہی تو میں بالکل اونسٹی سکھاتے ہوں تاکہ آپ بہت ایسی لیے اچھے طریقے سے سیکھ سکیں تو کارنلی ویڈیو کو سکپ نہ کریں اور اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا ٹائم دے دیں ایک ہی دفعہ میں تو آپ اچھا سیکھ جائیں گے اوکے اب کیا کر رہی ہوں میں ان کے تھوڑا سا اس طرح سے اس کو سیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ رکھ رہی ہوں اوکے اب جو ہے یہ یہاں پر اتنا ہو چکا اب آپ نے نیچٹ کام کیا کرنا ہے آپ نے ڈیپلیکیٹ پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد اس کو یہاں سے مرچ کرنا ہے دیکھیں کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر آپ کے پاس ایک ڈیپلیکیٹ کا اپشن آ رہا ہے یہاں سے فوکس کر کے دیکھ لیں duplicate پر click کرنا ہے click کرنے کے بعد جب آپ اس کے یہاں پر click کرتے ہیں تو یہ یہاں پر تو یہاں پر click کرنے کے بعد آپ کے پاس option آ جاتا ہے کہ آپ ان کو tick کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ tick کر لیتے ہیں tick کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک option آتا ہے یہ والا اس پر آپ نے click کر لینا ہے جیسے آپ click کریں گے تو آپ کے پاس ایک message آئے گا کہ آپ اس کو merge کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو کر لینا ہے merge merge کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے 3D update پر click کرنا ہے اس جب آپ کا آپ پات کا C eine ترس حق میں بن جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے ٹائم یعنی Georges سائز ہے اس کو تھوڑا کم کر لینا ہے آپ نے جس طرح سے آپ اس طرح سے many angle دینا چاہتے ہیں اس طرح سے آپ اس کو angle دیں گے اس طرح سے دیں گے دینے کے بعد اب آپ نے یہ کیا کرنے ہے یہ 50 bird ہے اپنے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو کر لینا ہے یہاں سے save اوکے یہ سیف ہو چکا ہے اب آپ نے نیکسٹ کام کیا کرنے اگر آپ ہر طرح کا view angle بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے پھر again 3D rate پر کلک کرنے ہے کلک کرنے کے بعد x axis میں کلک کرنے یا y axis میں کلک کرنے ہے آپ نے اس کو جس طرح سے بھی rate کرنے آپ نے اس کو کر دینا لیکن میں نے کیا کیا یہ میرا ایک angle پر ہے اگر میں اس کو مزید کچھ اس طرح سے دکھانا چاہتے ہیں تو میں اس کو اس طرح سے بھی یہاں پر جا کر save کر سکتی ہوں ہر angle کا view جو ہے وہ بنا سکتی ہوں تو اس کو یہاں سے save کر لیتا ہوں یہ کچھ اس طرح سے بن چکا اب مجھے کیا کرنا ہے اب مجھے جو بھی ہے میرا 3D duration پر یہ یہاں پر ہے یہ یہاں پر اب مجھے کیا کرنا ہے اگر میں اس کو کچھ اس طرح سے scroll کروں اور اس طرح سے scroll کروں تو یہ جو ہے آپ کو یہاں پر یوں show ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے copy کرنا ہے copy کرنے کے بعد آپ نے اس کو یہاں پر paste کر لینا ہے اور پھر اگر آپ نے اس کو copy کرنا ہے کچھ اس طرح سے اور پھر copy کرنا ہے تو یہ کچھ اس طرح سے بن جائے گا اب جو ہے آپ کا کئی طرح کی سین بن رہے ہیں اوکی اس کو کرنے کے بعد آپ نے پھر plus کے icon پر کلک کرنے سے پہلے duplicate پر کلک کرنے اس کو merge کر لینا ہے اور merge کرنے کا method جو میں آپ کو ابھی بتا چکی ہوں تو merge کرنے کے بعد آپ نے اگین کیا کرنا ہے آپ نے اگین 3D روٹیٹ میں جانے اور اس کو ایکسیز میں روٹیٹ کر لینا کچھ اس طرح سے اب یہ جو ہے یہ آپ کا front post بن رہا ہے کچھ اس طرح سے تو آپ اس کو تھوڑا بڑھا کر سکتے ہیں اور یہ 50 میں آپ کر سکتے ہیں اس کو بھی تو اس کو بھی آپ 50 میں کر لیں اور اوکی کر لیں تو اس کے بعد اس کو بھی آپ save کر لیں اگر یہ آپ کو الگ الگ color میں نہیں چاہیے تو جسٹ آپ ایک ہی color کے اس طرح angle بنا کر اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں اوکی اس طرح سے کرنے کے بعد اب آپ نے یہ دو angle بنا لی ہیں دو view بن چکے ہیں اب اگر آپ اس کو مزید آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو scene ہے وہ تھوڑا اوپر سے show یعنی کہ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں اوپر سے تو اس کے لیے پھر آپ نے کیا کرنے تھے روٹیٹ پر کلک کرنے اور اس کو تھوڑا سا اس طرح دکھانا ہے اس طرح سے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو بھی crack scene ہے وہ اس طرح شو ہوگا کہ آپ کے animal جو ہیں وہ اس طرح کھڑے ہیں اور یہ ایک scene میں اور یہ یوں شو ہو رہے ہیں لیکن اس کا جو بینیفٹ نہیں ہوتا ہے اس لئے ہم اس کا وقت نہیں کرتے تھریڑی جو software ہے اس میں ہم use کرتے ہیں جیسے کہ میں start میں دکھاتی ہوں آپ کے یہ بہت زیادہ questions ہے کہ ہم جو start میں بات کر رہے ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی ہم start کی بات کرتے ہیں اس میں ہم جو بھی scene کی دکھا رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ اس طرح کی scene نہیں بنا سکتے ہیں اس طرح کی scene بنانے کے لئے بھی آپ کو بار بار یہ ہی کہتی ہوں کہ وہ جو start میں دیکھتے ہیں وہ 3D software کا use کر کے بنائی جاتے ہیں تو آپ کو اس لئے آسان لگتے ہیں اچھا تو 3D software پر بات کریں گے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو جب ابھی تو صرف ایک دو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں blender پر سیکھنا ہے تو میں اس پر بھی tutorial بہت جلدہ ہوں گی جب آپ زیادہ interested ہو جائیں گے سیکھنے میں تب تو اچھا اب میں کیا کرنے جا رہی ہوں میں ایک اور scene بنانے جا رہی ہوں اب میں نے کیا کرنا ہے اس کے color کو یہاں سے تھوڑی change کر دینا ہے اس کو میں نے یہاں سے enable کر دینا ہے اس کو enable کرنے کے بعد اب جو ہے یہ یہاں پر مجھے use show ہو رہا ہے اب مجھے کیا کرنا ہے مجھے اس کے color یعنی کہ اس کو fix کر لینا ہے کچھ اس طرح سے fix کرنے کے بعد اب مجھے gain کیا کرنا ہے کچھ مجھے مجھے Cheverie p click کرنے کے بعد اب مجھے کیا کرنا ہے اس کو اس کے حساب سے لے کر آناwwww اڈھانا ہے اور اکے اور لانے کے بعد اب مجھے کیا کرنا ہے اس کا color یہاں پر change کرتے رہنا ہے اس طرح سے color change کرنے کے بعد اس کو again copy کرنا ہے कapy کرنے کے بعد اگین مجھے اس کو یہاں سے color دینا ہے اور enable کر دینا ہے اور OK کر دینا ہے اگین مجھے اس کو copy کر لینا ہے copy کرنے کے بعد اپنے میں ان اتنا space چھوڑ کے آپ نے پھر اس کو کلر کر دینا ہے ہم سب سیکھیں گے تو ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا تھوڑا ٹرائنگ دیں آپ آج ستا آج سب سمجھ جائیں گے اگر آپ چینل پر نیو ہیں میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اوکی اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو نہیں لینا اس کو جو ہے میں ڈلیٹ کرتی ہوں یہاں سے اس پھر بات کریں اس کا یہاں سے ہم نے پھر اگر کلر چینل کر دینا ہے تھوڑا پرپل میں دے دیتے ہیں تو یہ کلر آ چکے اب اس کو تھوڑا سا یہاں پر سیٹ کر لیتے ہیں اس طرح سے اس طرح کرنے کیا پھر آپ نے سب کو کیا کرنا ہے مرچ کر لینا ہے کچھ اس طرح سے اس طرح سے مرچ کرنے کے بعد اب آپ نے اس کو بھی مرچ کر لینا ہے تو یہ اب آپ کا سینل ایک مرچ ہو چکا ہے اگین آپ نے کیا کرنا ہے 3-2 اپریشن پر کلک کرنا ہے اور اب آپ نے اس کا اینگل کچھ اس طرح سے بنا لینا ہے اب یہ آپ کا پاتھ جو ہے یہ اس طرح سے بنے گا ٹھیک ہے جو اس طرح سے دکھائیں گے آپ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو جس اینگل پر رکھنا ہے آپ اس اینگل پر رکھیں اوکی اور یہ آپ کو یہاں پر یوں شو ہو رہا ہے اوکی اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بھی یہاں پر سیف کر لینا ہے اتنا کام سیکھ لیا ہے آپ نے اینگل بنا لیے ہیں اچھا اب آپ تھوڑا سا اینگل چینج اگر کریں وائی ایکسز پر چینج کریں تو یہ دیکھیں اس کے آپ اینگل اس طرح سے بناتے جائیں ہر طرح سے اپنے کریکٹر کا ویو جو ہے وہ آپ دکھا سکتے ہیں بہت ایزی لیے تو اس کو بھی جو ہے میں پھر ہر ریٹ کر رہی ہوں بس اتنا کام ہمارا کافی ہے اتنے پر آپ بہت اچھے سے سیکھ سکیں گے اب چلتے ہیں تھوڑا نیکسٹ ایپلیکیشن میں اور باقی کا کام جو ہے ادھر کر لیتے ہیں اب آپ آ چکے ہیں 3D مینکوینز ایپلیکیشن میں اس کے بارے میں بھی کافی زیادہ ٹوٹوریل ہے آپ کو اسے بھی لے کر یوز کر سکتے ہیں اچھا جی اب بات کر لیتے ہیں ہم یہاں پر کافی زیادہ اینیملز ہیں اس میں سے آپ کوئی بھی اینیمل لے سکتے ہیں فیلحال میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے وہ اینیمل لینا ہے جس کا آپ کو یہ بینیفٹ ہو کہ جب وہ واک کر رہا ہے تو وہ ایک ہی جگہ پر کھڑا ہو کر واک کر رہا ہے اس طرح سے جب وہ اس طرح سے واک کرتا ہے تو آپ کو اس میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی زیادہ ورکاؤن نہیں کرنا پڑتا آپ بہت ازی لیے اپنا جو سسٹم میں وہ بنا سکتے ہیں لیکن جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں اگر آپ یہاں پر اور اینیمل لیں جیسے کہ ہم یہاں سے کوئی بھی لائن لے لیتے ہیں یا ایلیفنٹ لے لیتے ہیں تو یہ جب واک کرتا ہے تو یہ موو کر کے آگے جاتا ہے جب یہ موو کر کے آگے جاتا ہے تو اس پر تو ایک لائن والا ویڈیو ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اس کے ایڈیٹنگ کرنی ہے لیکن جو ایک ہی جگہ پر کھڑا کر واک کر رہا ہوتا ہے اس کا یہ بینیفیٹ ہے کہ آپ کو اس میں ایڈیٹنگ کم کرنی پڑتی ہے تو یادر کی آپ نے وہی اینیمل لینا ہے جس کی واک جو ہے وہ صحیح ہو اوکے اب ہم دوبارہ سے کاؤ پر آ جاتے ہیں ہماری کاؤ کی واک صحیح ہے اب کاؤ کو جو ہے میں نے فرنٹ فیو پوشت دے دینا ہے اس کے بعد جو ہے میں نے اس کے کلر کو تھوڑا چینج کر دینا ہے یہاں سے اس طرح سے پلیٹ فرم کو اس طرح سے چینج کر دینا ہے اس طرح سے چینج کرنے کے بعد اب جو ہے یہ مجھے اس طرح شو ہو رہا ہے اب میں نے کیا کرنا ہے میں لائٹ پر جا کر اس کی لائٹ کو تھوڑا ڈھاگ بھی کر سکتی ہوں کچھ اس طرح سے اور یہاں سے لائٹ اور ڈھاگ دونوں کر سکتی ہوں اس طرح سے اب مجھے کیا کرنا ہے مجھے اس کے جو بھی پوز دینا ہے اس کو مجھے اس پوز میں انیمیٹ کرنا ہے اس کو مجھے ادھر رکھ لینا ہے ایک تو سیمپل میں یعنی کہ میں یہاں سے سکین پر جا کر اس کا کوئی بھی سکین کلر لے سکتی ہوں اس کی واک میں کر سکتی ہوں اس طرح سے واک کو میں نے کیسے ریکارڈ کرنا ہے سکرین ریکارڈر میں اون کر لینا ہے ٹھیک ہے اتنا کام کر لینا ہے اتنا کام کرنے کے بعد ایک سین آپ میں یہ بنا لینا ہے پھر سیکنڈ سین میں اگر اچھا دیکھیں اگر آپ اس کی تھوڑی سٹی ڈائریکشن چینج کر دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو یعنی کہ فرنٹ پوس میں نظر آ جائے گا اب آپ نے کیا کرنے ہیں اس کو کچھ اس طرح سے دکھا دینا ہے دکھا دینا ہے ٹھیک ہے دکھانے کے بعد اب آپ نے کیا کرنے ہے اب آپ نے اس کو بیک پوس میں دکھا دینا ہے ٹھیک ہے تین ایگل بن چکے تین ایگل کی انیمیشن جو ہے آپ نے کر لینا ہے اس طرح سے اچھا اب آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کو کریکٹر ہے وہ نیچے سے دکھائی دے یعنی کہ اوپر سے نیچے دکھائی دے تو آپ نے اس کو اس طرح پوز دینی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے کہ آپ کو جو کریکٹر ہے وہ نیچے سے دکھائی دے رہا ہے اس کو بڑا چوٹا آپ اپنی طرف سے جیسے مرزی کر سکتے ہیں کچھ اس طرح سے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کی وارک کر کے دکھانے یعنی کہ یہ نیچے وارک کرتا ہے آپ کو شو ہوگا تھوڑا سے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے اسی طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے اس کا کوئی بھی ویو جب بنانا ہے تو آپ نے اس کو اسی طرح سے کرنا ہے اس طرح ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اس کا کوئی بھی ویو بنا سکتے ہیں اور اس کو چینج کر سکتے ہیں اتنا کم آپ نے دیکھ لیا ہے اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے یہ کام کرنا ہے یہاں پر جو ہے آپ کے پاس option آتے ہیں کہ جب آپ کوئی بھی فاؤنٹین گروسنگ ویڈیو بناتے ہیں تو کچھ scenes دکھائے جاتے ہیں پہلے simple background دکھائے جاتے ہیں پھر simple animals دکھائے جاتے ہیں جو activity کر رہے ہوتے ہیں وہ add کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد activity add کرنے کے بعد ان کا action دکھاتے ہیں پھر action کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر workout start کرتے ہیں تو آپ نے same اسی طرح سے workout start کرنا ہے animation start کرنی ہے اور اس کی action activity ہر چیز دکھانی ہے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے simple آپ کا character جو ہے وہ یا تو گھاس کر رہا ہوگا یا کھڑا ہوگا یا کوئی post دے رہا ہوگا اس طرح سے دکھانے پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے اس کو اس طرح سے دکھانا ہے کہ وہ کوئی activity کر رہے نہیں کیونکہ action مار رہے تو آپ نے یہ دکھا دینے اس طرح سے دکھانے کے بعد پھر آپ کیا کر سکتے ہیں پھر آپ یہاں پر آپ نے پھر اس کی یہ 3-2 دن step دکھانے کے بعد پھر اس کی walk کرنی ہے اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنے ہے آپ نے skin color ایک چوز کر لیا ہے لیکن اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا color جو ہے وہ بار بار change ہوں تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے پھر آپ کو skin پر آجانا ہے کوئی بھی skin یہی skin لینے یہی لینے پھر آپ کے پاس ایک option آجاتا ہے یہاں پر یہ star کا یہ جو star ہے یہ light سی بنی ہوئی ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے light پر click کرنا ہے اس کو یہاں سے جون سا color دینے وہ دے دینے پھلا تو یہ تھوڑا rough ہو جائے گا اس طرح سے کریں گے تو اس لئے اس کو تھوڑا نارمل ہی رہنے دینے آپ نے ڈاک میں کر دے یا تو اتنا نارمل ہے اب آپ نے کیا کرنے ابھی جو ہے یہ اپنی زیرو لیول پر ہے اب آپ نے اس کا کلر چینج کرنے کے لئے اس کو یہاں سے یوں بڑھانا ہے اس طرح سے تو اس کا یہ جو کلر ہے نیچے والا یعنی کہ جو وائٹ ورس کی نظر آر یہ وہ چینج جائے گی اب آپ نے کیا کرنے اگر آپ اس کو کوئی ریٹ کلر دینا چاہتے تو آپ نے سیم اس طرح سے اس کے اگر آپ سیمپل اینیمیشن میں دیکھیں تو اس میں آپ کو کلر تھوڑا صحیح سے نظر آ سکتا ہے تو لائٹ کا ایفیکٹ کم کر کے اس طرح سے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ نے اس طرح سے کوئی بھی کلر چینج کرنا ہے اور جو بھی فاؤنٹین میں دکھانا ہے وہ دکھا دینا ہے اور پھر آپ نے اس کی اینیمیشن جو ہے وہ وقت سٹارٹ کر دینی ہے ایوری پوز جس پوز میں آپ دینا چاہتے ہیں اس پوز میں دینے کے بعد آپ نے اتنا کام کرنے کے بعد یہ سین بنا لینا ہے بنانے کے بعد نیکسٹ کام آپ نے کیا کرنا ہے وہ چلتے ہیں نیکسٹ ایپلیکیشن میں اور باقی کام ہم ادھر کر لیتے ہیں اب آ چکی ہوں میں ایک نیو ایپلیکیشن میں جس کا نیم ہے اینیمیل پوز میکس اس میں بیگراؤنڈ آپ کو بھی کلر چینج کر سکتے ہیں اور یہاں سے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں یہاں سے اپلائی کرنے کے بعد یہ بھی ایک کریکٹر کی انیمیلز کی ایپلیکیشن ہے جدھر آپ اس کا یوز کر کے اپنے انیمیل کو اینیمیشن کر سکتے ہیں اور پھر اس کو آپ کسی بھی چیز میں یوز کر سکتے ہیں اس میں کافی زیادہ پروپس ہیں آپ کوئی بھی پروپ بھی ایٹ کر سکتے ہیں آپ چینج پہ کلک کریں تو کافی زیادہ یہاں پر اینیمیلز ہے تو یہاں سے آپ کوئی بھی انیمیل جو ہے وہ لے سکتے ہیں انیمیل لینے کے بعد آپ نے نیکسٹ کام جو ہے وہ کیا کرنا ہوتا ہے پوز آپ نے آجانا آتا ہے پوز میں یہاں پہ اس کے پاس پوز ہے رن کا ڈائی کا تو یہ دیکھیں اس کو آپ نے کہاں سے یہاں سے سکرول کرنا ہوتا ہے اور یہاں سے اس کی اینگل کا یعنی کہ اس کا ڈائریکشن آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں جس طرح سے بھی آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے اور اس کو اپلائے کر دیں اپلائے کرنے کے بعد اس کو تھوڑا بڑا کر لیں تو یہ کچھ اس طرح سے شو ہو جائے گا اوکے اب آپ کیا کر سکتے ہیں اس کا کوئی اور پوز دے سکتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے ہے تو اس طرح سے کئی طرح کے پوز آ جاتے ہیں تو آپ وہ پوز بنا کر اس کا کوئی بھی ویوب بنا سکتے ہیں تو اس اپلائے کرنے کے بارے میں بھی آپ جان چکے ہیں اب ہم جلتے ہیں کائن ماسٹر میں اور باقی کا کام ہم ادھر کر لیتے ہیں اب آپ نے جو بھی بیکگراؤنڈ لیا تھا اس کو کائن ماسٹر میں ایمپورٹ کر لینا ہے ایمپورٹ کرنے کے بعد پین انڈ زوم پر آ جانا ہے جیسے ہی آپ پین انڈ زوم پر آتے ہیں تو سٹارٹ پوزیشن میں اگر آپ سکائے کو انیمیٹ کرنا چاہتے ہیں تو سٹارٹ پوزیشن میں آپ دیکھیں گے آپ کا جو بیکگراؤنڈ ہے وہ کس جگہ پر ہے ان پوزیشن میں آپ دیکھیں گے کہ آپ نے بیکگراؤنڈ کو کدھر ارجسٹ کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں تو یہ کچھ اس طرح سے animate ہوگا اگر آپ اس کو بلکل بھی animation نہیں دینا چاہتے تو آپ نے کیا کرنا ہے ان دونوں کو joint کر لینا ہے تاکہ یہ move نہ ہو اور اس کو یہاں پر set کر لینا ہے جیسے image search man application میں ہم نے یہاں پر sky کو لیا تھا سیم اسی طرح سے آپ نے search کرنا ہے image search man application میں cartoon grass background بہت زیادہ people's کو problem ہوتی ہے کہ ہم کس طرح سے جو بھی applications ہیں ان کو install کریں ہمیں سمجھ نہیں آتا تو میں آپ کو بتاتی چاہتی ہوں سب سے پہلے آپ نے play store میں آ جانا ہے اور ادھر آپ نے لکھنا ہے image search man جیسے ہی آپ لکھیں گے تو آپ کو اس طرح سے image search man application ملے گی اس کو آپ نے download کر لینا ہے بہت زیادہ high نہیں ہے بہت کم mbq ہے تو آپ اس کو download کر کے use کر ستے ہیں secondly اب آپ کو کونسی application کی ضرورت ہے نیچے ہی آ رہا ہے picture edit ہے یہ ہے pixlab application جس کو جب آپ یہاں پر pixlab لکھتے ہیں تو یہاں پر جو ہے یہ آپ کو سامنے شو ہو جائے گی اس طرح سے تو جب ہم pixlab لکھتے ہیں تو آپ میں سے بہت زیادہ کہتے ہیں کہ picture editor آ جاتی ہے تو یہ ان کے لیے کہ picture editor جو ہے پہلے pixlab نام تھا پھر اس کا نام picture editor رکھتے گیا تو یہ دونوں name سے لکھ کر آپ search کر سکتے ہیں کچھ اس طرح سے پھر آ جاتا ہے background eraser کوئی بھی آپ scene بنا رہے ہیں کوئی بھی sky لے رہے ہیں اگر آپ کسی قسم کو background erase کرنا چاہتے ہیں تو background eraser سے background کو گینے کے آپ erase کر سکتے ہیں تھرڈ میں آ جاتا ہے ڈیویس paint application اس کا use کر کے تو یہاں پر یہ ہے paintx application یہ بھی بہت اچھی application ہے ادھر آپ ہر طرح سے اپنا work کر سکتے ہیں اس کو بھی آپ install کر سکتے ہیں بہت زیادہ mp کی بھی نہیں ہے بہت ایزی لیے آپ اس میں اپنا work کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے 3D mannequins میں ایک ہی دفعہ میں آپ کو ساری applications کے name بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو problem نہ ہو 3D mannequins application میں یہ ہے آپ کے پاس بہت زیادہ animals آ رہے ہیں آپ ان کو کچھ بھی کر سکتے ہیں اور adjust کر سکتے ہیں اپنے حساب سے اس کے بعد آ جاتا ہے animal pose max یہ animal posing کے نام سے ایک application ہے اس کو آپ install کر کے use کر سکتے ہیں تو سارے features جو ہیں ان سب میں available ہیں اس طرح سے جب آپ use کریں گے تو بہت اچھا سا اپنا animal tutorial جو ہے fountain کا بنا لیں گے تو چلتے ہیں اگین اپنی application میں اور باقی کا کام ادھر کر لیتے ہیں میں آ چکی ہوں image search man application میں پہلے تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اپنے grass background کیسے download کرنا ہے پھر میں نے کہا کہ میں آپ کو بتاتی چاہوں کہ پھر آپ میں سے بہت زیادہ ایسے ویورز ہیں جو بار بار کہتے ہیں کہ complete بتائیں انہیں problem ہوتا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے cartoon grass کی جگہ sky کی جگہ grass لکھنا ہے اور یہاں پہ done کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس کو done کریں گے تو آپ نے آپ کے سامنے کئی طرح کی grass آجے گی آپ نے اس میں سے کوئی بھی grass لے لینی ہے اس کو آپ نے save کر لینا ہے پھر آپ نے چلنا ہے kain master میں اس طرح سے آپ نے کوئی بھی grass کو download کرنا ہے download کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا یہاں پہ adjust کر لینا ہے اس طرح سے اس کو جسے آپ adjust کریں گے تو تھوڑا سا آپ نے اس کو یہاں سے crop کر لینا ہے اس کو تھوڑا سا آپ نے یہاں سے crop کرنا ہے اور اس کی feather کو on کر دینا ہے تاکہ یہ adjust ہو جائے تھوڑا اس طرح سے تو یہ adjust ہو جائے گی اور اندر adjust لگے گی اب آپ نے کیا کرنا ہے layer میں چاہنا ہے اور باقی چیزیں import کرنی ہے اوکے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو ہے ہم اس کو یہاں پر import کر چکے ہیں اگر آپ اس کو 3D میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو 3D بھی enable کر سکتے تھے تو ہم نے فیلحال اس کو ایسے ہی رکھا ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یہاں پر adjust کر لینا ہے کچھ اس طرح سے اگر آپ اس کا angle تو اس کو تھوڑا zoom بڑھا کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں اس کو duplicate کرنے کے بعد آپ اس کو اس طرح سے set کر سکتے ہیں اور again آپ اس کو duplicate کر سکتے ہیں اور اس کو یہاں پر رکھ سکتے ہیں تو یہ ہے کہ پھر آپ کو اس طرح سے اس کو کرنی کی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے اس کا angle تھوڑا صحیح رہتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یہاں پر رکھ لینا ہے اور اس کو بھی آپ نے یہاں پر رکھ لینا ہے اتنا کام کرنے کے بعد آپ کا view بن چکا اچھا اب آپ اگر adjustment میں جائیں تو یہاں سے اس کی color بھی change کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ نے دینے ہیں کوئی اور color رکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اتنا کام آپ نے کر لیا لیکن ہم نے جو color بنائے وہ ہی original رکھیں گے تاکہ ان کا جو quality وہ اچھا رہے اب بات کر لیتے ہیں یہاں پر fountain کی ایک angle بنانے جا رہے ہیں اب ادھر ہمیں چاہیے fountain تو fountain کو add کر لیتے ہیں اب آپ کے سامنے fountain آ چکی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کا کوئی بھی volume جو ہے وہ اس کو remove کر دینا ہے کہ آپ کو مل سکتی ہے اسی channel پر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے chroma کی enable کرنا ہے اور اس کو یہاں سے صحیح سے کر لینا ہے اگر آپ کیا کام کرنا ہے کہ آپ نے اس کو set کر لینا ہے جو ان ساتھ جیدھر رکھنا چاہتے اس کو رکھ سکتے ہیں اگر آپ کیا ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی fountain کو اپنے حساب سکتے ہیں جیدھر بھی آپ نے اس کو جیس کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس کی crop والے پر کلی کی اس کے حساب سے set رہے تو جو میٹ والی ہے اس کو نورمل رکھتی ہوں نیچے اس طرح سے سیٹنگ اس طرح سے ہو جائے گی آپ نے کوئی بھی لینی ہے اور اس کو سیٹ کر لینے اگر میں اگر کرنے کے بعد اب آپ نے میٹ میں رکھ لیتی ہوں ایدھر اس بات آپ نے کی جو بھی فاؤنٹ انیمل کو ایڈ کرنا ہے اب آپ کے پاس انیمل نظر آ لیں یہ انیمل جو ہیں میرے ویڈیو پر میرے چینل پر دون لوڈ کر سکتے ہیں اس کو ایڈ کر لینے کچھ اس طرح سے آپ جو آپ کی انیمل کی واغ ہے وہ کچھ چکے یہ یہاں پر جا چکی فاؤنٹ کو تھوڑا بڑا کر لینا ہے اس طرح سے یہ پر جب آپ کے انیمل جائیں تو یہ نظر نہ آئے اگ اب آپ کی انیمل واغ کچھ اس طرح سے شو ہو رہی ہے تیز تیز انیمیشن کر اپنے جس کر رہے ہیں اپنی فاؤنٹین کی اندر تو آپ اس طرح سے فاؤنٹین کو بنا لینا ہے اور فاؤنٹین کا کر جو وہ تھوڑا سر جس کر لینا ہے اس طرح سے اوکی کرنے کے بات یہ آپ کا سین بن چکا اب آپ ادھر کوئی بھی اپنا سٹیکر ایٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ جیسے مجھے یہاں پر کوئی بھی اینیمل ایٹ کرنے ہے کھیل کے لیے یا کچھ اور تو آپ اس طرح سے گیم کے لیے باؤ ٹل فاؤنٹین یا کچھ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور پھر آپ کیا کریں گے اس کے سین کو آپ یہاں پر بنا لیں گے ٹھیک یہاں پر آنے کے بعد اس کو اس طرح ایٹ کریں گے اور یہاں پر رکھ لیں گے یہ آپ کی فاؤنٹین سکائک کی اینیمیشن جو وہ کونٹینیو ہو جائے لیکن مجھے کیا کرنا ہے سکائک اینیمیٹ نہیں کرنا تو اس طرح اوریجنل دینا ہے تو یہ کام کرنے کے بعد اس سین کی طرف آتے ہیں اب آپ نے سین برانے کی کیا کرنا ہے آپ نے کوئی بھی فاؤنٹین لے رہی نہیں ہے فاؤنٹین کو یہاں پر ایڈ کرنا ہے اس طرح سے اوکی اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ پر آنے اس سین کو اپنے یہاں پر دھوڑا جس کر لینا اور اس کرنا ہے دھوڑی کرنے کے بعد آپ نے اس طرح سے اس کو جو ہے bring to front کر لینا ہے تو اس طرح سے آپ اس کو جس کر سکتے ہیں لیکن یا آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ اس کا تھوڑا سا بھی سائز کم کر کے اس کا بھی تو ایک ساتھ اس طرح رکھ سے تو اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں زیادہ لیکن اب آپ نے کیا کر نے یہ ایک view صحیح ہے اور اس کو آپ نے adjust کر لینا اس طرح سے اب آپ نے کیا کر نا ہے کو کو bring to front کر لینا ہے پر جان ہے اور یہ والا فاؤنٹ لی 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 اس کو لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ادھر adjustment دے دینی ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اب یہ آپ نے ہر طرح کی فاؤنٹ جو ہے وہ ادھر آٹ کر لینی ہے ٹھیک ہے اس طرح 4 angles میں 4 فاؤنٹ تو میں کیا کریں اس کو ڈلیٹ کریں ہوں اب اپنے front walk دکھانی اپنے کیا کرنا ہے اس کے لئے اپنے front walk والا animal جو ہے وہ add کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جس angle میں آپ دکھانی ہے آپ نے اس angle میں اپنے scenes کو بنا لینا ہے اب آپ نے یہ walk دکھانی ہے جس طرح سے دکھانی ہے اس طرح سے اس کو رین کی اپنے animal کی walk دکھا دینا ہے آپ یہ characters جو ہیں step by step بھی ایک ایک path پر چلا سکتے ہیں کرنے کے بعد اس طرح سے آپ نے scene بنا لینا ہے یہ پر میں نے ایک animal add کی ہے اور یہ cow والا chine animal ہے من ڈلیر کر دیو اس کو chroma enable کر دیو تو اس cow کی through آپ نے کیا کر نے آپ ایک scene آنا چاہتے تو آپ نے کیا کرنے اس cow کو adjust کرنے اور اس کی walk کو آپ نے ادھر لے کر آنے اس طرح سے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے اس کی walk اس طرح آ جائے گی اگیر آپ نے کیا کرنے ہے ڈبلی کرنے کے بعد یہ اس طرح سے آپ نے different animals add کرتے جانا ہے اب اگر آپ animals کو back side دکھانا چاہتے ہیں اس طرح سے ہر angle کا view میں آپ کو بتا رہی یہاں پر adjust کر لینا ہے ہر view کے حصاب سے الگ الگ اور پھر آپ نے اس کو ادھر لے جانا ہے اور size کو کم کر لینا ہے کچھ اس طرح سے اب آپ نے اس طرح سے ایک scene بنائینا ہے ادھر آپ فاؤن contain کو adjust کر لینا ہے اور save کر لینا ہے اوکے سیم اس طرح سے side view میں اپنی animation دکھانی ہے کچھ اس طرح سے اس طرح سے جیسے آپ اس کے animate کو set کریں گی تو اس طرح سے پھر آپ نے sound effect add کر سکتے ہیں sound effect آپ کھیں سے add کر سکتے ہیں کافی زیادہ ایسی ویب سائٹ یا فری میں آپ کو یوٹیوب پر بھی ملتا ہے یوٹیو سٹوڈیو یوٹیوب یوٹیوب کا اس میں سے بھی sound effect download کر سکتے ہیں اور آپ میں سے بہت زیادہ questions کرتے ہیں یہ بھی جیسے کہ اصل میں 3D فاؤنٹر ویڈیو یہ 3D software جو بھی sounds add پھر ایڈیٹنگ کر چینج کر لیتے ہیں یا پھر پھر پہلے اس کو اس طرح جیسے کرنے اور پھر ایتھر ایتھر کرنے کچھ اس طرح سے سائیڈ ویڈیو میں نے اینیمیٹ کر لیا ہے مجھے فرنٹ ویو کو add کر اس طرح سے ایک فرنٹ ویو add کر دینا اور اس کو دکھا دینا پھر یہ back scene ہے پھر اپنے اس کو یہاں دکھانے اور last میں جو ہے اینڈ میں یہ scene دکھانے اس طرح سے آپ اپنے angle یہ دکھانے یہ والا scene ہے اس کا بھی ویڈیو بنا چکے ہوں بہت اچھا امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اس طرح کا scene بنانا بھی تو یہ ویڈیو آپ مل جائے گی بہت جلد تو اس طرح سے اپنے scene بنانا لینا ہے scene کو اپنے جس اس طرح سے آٹ کرنے گی والے scene کا ویڈیو بھی سیکھ چکے ہیں اور بہت جلد ایک ویڈیو میں بنانا سکھاؤں گی تاکہ آپ اس طرح سے اس کے بعد پینل زوم کرنا اور end پر آ جانے اور اس کو دکھا دینا کچھ اس طرح سے تو یہ scene کو بھی اس طرح سے add کر لینا ہے یہ ایک postmax application ہے ادھر آپ اس کو adjust کر سکتے ہیں اس طرح سے سارے scene بنانا لینا اب آپ آج جاتے ہیں اس کو effect دینے کوئی effect دینے کے لیے آپ کو یہاں پر کوئی بھی یہاں سے transition effect دینی ہے تا کی آپ کی ویڈیو میں کوئی بھی الگ safe show نہ ہو تو اس طرح سے کوئی بھی اس کو rotation کا یا folding کا دے سکتے ہیں اور اس کے size کو کم کر سکتے ہیں ایک دم لگے کہ ویڈیو پر editing کی گئی ہے تو حافظ